اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے سب صحیح تھاک ہیں آج اپنے آپ سے ارادہ کیجئے کہ آپ اپنے اردگرد دیکھیں گے کہ اگر کوئی غریب ہے کوئی سفید پوش ہے اگر کوئی کسی مشکل میں ہے کسی پریشانی میں ہے اور آپ کی وجہ سے اس کی وہ پریشانی دور ہو سکتی ہے تو آپ اس کی مدد کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی گھر میں کسی کھانے پینے کی چیز کی کمی ہے اور وہ بہت سفید پوش ہے اور وہ کسی سے مانگ نہیں رہی جو بھی کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو دے سکتے ہیں آپ وہ ان کو دیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کئی پرشان حال ہے کہ کسی کی کوئی جاؤب نہیں ہے یا کوئی ز trabaje نہیں ہے آپ مدد کریں اس کی کوئی ناوکری دلانے میں یا اس کوپیزن سٹٹپ کرنے میں یا کوئی بھی سورس Bengnum جنریٹ کرنے مدد کرنے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گائیڈنس کی کسی کا ذلوتہ ہے آپ کی رہنمائی کی کسی کا ذلوتہ ہے تو اگر آپ اس کو guidance دے سکتے ہیں آپ اس سے ضرور دیجئے کیونکہ یہ ساری چیزیں یہ صدقہ جاریہ ہے ٹھیک ہے یہ ہم آج اگر اپنی جوانی میں کریں گے تو ہمیں بڑھاپے میں اور بڑھاپے کے بعد in fact پوری life جو ہم اس دنیا میں گزاریں یا کر دنیا کے بعد جو فانی زندگی ہے جو ہماری اوپر ہے ہمیں وہاں میں اس کا سواب ملتا رہے گا جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا تو آج اپنے ساتھ ارادہ کر لیجئے کہ آج میں بطور حیثیت ایزا پاکستانی بطور حیثیت ایزا مسلم and سب سے بہت وال بطور حیثیت ایزا نمتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ اہد کرتا ہوں میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں اپنے ارد گرد دیکھوں گا اگر کوئی غریب ہے کوئی نیڈی ہے کوئی ضرورت مند ہے کوئی پریشان حال ہے تو میں اس کی جس طرح بھی ہوگی اس کی فائننشلی اس کی مورلی ایتھیکلی سپیرچلی جس طرح بھی ہے اس کی مدد کرونا اگر آپ یہ ہر پاکستانی اگر یہ ارادہ کر لے تو یقین جانئے مہنگائی پرشانیاں بدحالیاں عظمائشیں یہ جتنی وعائیں پھیلیں یہ ساری کے ساری خاتم ہو جائیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہے یقین جانئے یہ سب چیزیں گورنمنٹ کی رسپونسیبیلیٹی میں نہیں آتی ہم لوگوں کی خود کی بھی رسپونسیبیلیٹی ہے ہم لوگوں کی غفلتیں ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد نہیں کر دے تب وہ پھر اس سوسائیٹی میں چوریاں کتی بڑھ رہی ہیں سیلونز میں موبیل شاپس میں ڈیسپنسریز میں ڈیفرنٹ جو آپ کی دکانیں وغیرہ وہاں پر لوگ چوریاں کر رہے ہیں وہ جنگسٹرز ہیں جو چوریاں کر رہے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں وہ ینگسٹرز ہیں بچے لیکن سوچیں وہ کس حالت میں نوکریہ ہی نہیں ہے بوری حالت ہوئی ہے سورس اپ انکپ کوئی نہیں ہے گھر میں فیملیہ ہیں تو کوشش کیجئے اہد کر لیجئے ہر پاکستانی اہد کرے کہ میں آج سے ہر سمسان کی مدد کر رہی ہے جس کو میں کسی پروشانی میں دیکھتا ہوں آپ دس ہزار روپیا بھی کمارے ہیں آپ ایک ہزار روپیا بھی کمارے ہیں اگر آپ اس میں سے کچھ اماؤنٹ ان کو دے دیں گے تو ایکین جانو آپ کی اماؤنٹ میں سے کم ہی نہیں ہوگی آپ کو لے گائے آپ کی اماؤنٹ میں سے کم ہی ہوگی یا اگر دس ہزار میں سے میں ایک ہزار کیسے کو دے دیں گے تو میں کوئی ہر نو ہزار رہے گے لیکن مولدہ دوبارہ کے بطال اس نو ہزار میں کتنی برکت ڈال لے گا آپ لوگ سوچ نہیں سکتے تو اہد کیجئے ارادہ کیجئے ہر پاکستانی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے پلیز یہ کوشش کریں کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں ہر اپنے اپنے سٹارٹ کروں گا اپنے اردگیز میں اپنے اردگیز محلے میں دیکھوں گا آج پروس میں دیکھوں گا یار کہ جو بھی کوئی ہے میں اس کی مدد کروں گا بنا کسی فائدے کے اس سے فائدہ کوئی نہیں لینا ایسا کچھ نہیں سوچا کہ آپ کوئی فائدہ ملنے بس آپ نے یہ سوچنا ہے اس چیز کو آپ نے منڈیٹری کرنا ہی کا آپ دیکھیں آپ کا ملک کتنی ترقی کرے گا دیر سارا خیال رکھے گا دعا میں آدھ رکھے گا اس عمل کو جو ہے نا پسند کیجئے گا ویڈیو پر لائکس وغیرہ فالنگز ہی چاہیے یقین جانی کبھی بھی میں نے کسی ویڈیو میں آج تک میرے خیال سے میں لگ بھر آٹھ سو کی کسی ویڈیوز بنا چکے میں نے آج تک کسی ویڈیو میں نہیں کہا کہ مجھے چینل کو سبسکرائب کرو گھنٹی دباؤ یہ کرو مجھے یہ پسند نہیں ہے ہمیشہ ہی سہی کی بات کیا تھا دو ڈھائی سال سے اس عمل کو پسند کرو جو عمل سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس عمل کو کرو یہ آپ کا عمل کرنا ہے مجھے لائکس فالنگز سے بہتر ہے میرے لئے لائکس فالنگز کیا ہے شوکس کرنے کے لئے ہیں میرے لائکس اور پالنگز سے کسی کی مدد دھوڑی ہوگی لیکن میرے اس عمل کوئی اگر عمل کرتا ہے میری اس چیز پہ کوئی عمل کرتا ہے تو یقین جانیے اس سے کتنا فائدہ ہوگا مجھے بھی ہوگا مجھے بھی صدقہ جاریاں ملے گا میں بھی بسیرہ بنوں گا تو کوشش کیجئے اپنے اپنے جنہیں ملو گا ان کی مدد کرنا شروع کیجئے آج سے اہد کیجئے اپنے ملک میں positive value ایڈیشن کیجئے اپنا رول نبھائیے اور جب اس دنیا سے جائیں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے دنیا میں یہ 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 کام اچھے کر کے آئے ہو تاکہ آپ کے آنے والی نسلیں آپ پہ آپ کے اس چیز کو آپ کے جو اپنے چین کریٹ کی اس چین کے اوپر عمل کریں اور تاکہ امد پھر جتری بھی ان کی نسلیں آنے والی ہیں اللہ تبارک وطہ ان کو بھی اسی ٹریک پر آکے تو اپنے ملکوں ہم ترقی میں اس طرح لے کے آ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان ان چیزوں پر عمل کریں اپنے دے سارا خیال رکھیں کہ ہم ان کے پاکستان میں value add کرتے رہے ہیں آپ پاکستان زندہ بات